انجمن نے طلبہ اسلام ناظم گجنوالا ڈویجن مہر فیصل بھٹا کی خصوصی ہدایت پر انجمن طلبہ اسلام بجوات کے زیر احتمام یوم القدس کے موقع پر ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کی صدارت میاں زین مصطفیٰی نے کی جبکہ ریلی کی قیادت سابق ناظم کالج چہدری بابر شبی میاں آدل جویا سیٹھ شمس یوسی کچھی ماند نے کی یوم القدس ریلی میں انجمن طلبہ اسلام بجوات کے کارکنان نے بھی بھرپور شرکت کی ریلی کے شرکہ نے مسجد اکسا کی بے حرمتی کی خلاف سخت نارے بازی کی جبکہ ریلی کے شرکہ نے فلسطین کے مسلمان بائیوں کے حق میں اور ان سے اظہار یک جہتی کے لیے بھی نارے لگائے اس موقع پر ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے میاں زین مصطفیٰی اور دیگر نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہم مرد دم تک قبول نہیں کر سکتے جبکہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت اور قبلہ اول بیت المقدس کی بے حرمتی کی بھرپور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بیت المقدس امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے اور کسی صورت بھی اس کی بے حرمتی قبول نہیں کر سکتے انہوں نے امت مسلمہ سے اپیل کی ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور بیت المقدس کی بے حرمتی کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے